بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ جہاں کہیں بھی ہیں دنیا میں خوش ہوں گے اور دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے آج کی ویڈیو جو ہے اس پہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ جو کل جو ہم آپ کے لیے دو تین ویڈیو دے چکے ہیں کہ جو ریفیوجیز ویلکم ہیئر اس کے متعلق آپ سے بات کرنی ہے اور ایک جو ہے وہ بہت ہی اچھی خبر ہے کہ جو ریفیوجیز کانسل جو سکاٹ لینڈ کی ہے اس نے ایک سروے کیا ہے تو اس کی جو ایک خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ وہ بہت اچھی خبر ہے اور دوسرا جو ویس آف ایمی کرنٹ یوکے ہے یا جو ہم لوگ انڈاکومنٹڈ لوگ ہیں ان کو جو ہے اس ملک میں کیا کرنا چاہیے کیا ہمیں بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے وہ ڈیمانسٹریشن وغیرہ کا اتمام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم آپ سے بات شروع کریں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل باکس روم کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز باکس روم کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بار وقت پہنچیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا تو اب چلتے ہیں اصل جو بات ہے اس کی طرف کل جو پارلیمنٹ کے باہر پارلیمنٹ اسکوائر میں ریفیوجیز ویلکم ہیر کی جو ریلی تھی اس میں ہم بکلم خود حاضر ہوئی اور دیکھا کہ کافی سارے لوگ تھے اور وہ ایک بہت ہی اچھی انداز میں جو ہے وہ ریلی گئی جن لوگوں نے بھی وہ ریلی کی تھی وہ تقریباً جو ہے وہ پورے یوکے سے اس کی جو نمائنگی تھی منچسٹر برمنگم لیسٹر سکوٹلینڈ ہر طرح سے تھی اور آپ کو مزید کی بات بتائیں کہ جو لیبر پارٹی کے چیمپنز وغیرہ بھی تھے جن میں جو ایکس فارمر جو لیبر پارٹی کے لیڈر تھے جرمی کھوبر صاحب وہ بھی اس میں شامل تھے اور بھی جو کافی سارے لوگ اس میں شامل تھے اور کافی سارے جو لوگ تھے جنہوں نے سپیچ وغیرہ کی بہت اچھے مطلع کے انداز میں انہوں نے سپیچ وغیرہ کی لیکن ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ صرف اور صرف تھا کہ جو یوکے میں ان علاقوں سے جو جنگ زدہ علاقے ہیں یا کوئی بھی انسان اپنے ملک میں جو ہے وہ اس کو امن نہیں ہے تو وہ اگر اپنے مل بہتر کے لیے اچھے یا تحفظ کے لیے یا یوکے میں آتا ہے تو اس کو یہاں پہ باقی انسانوں کے طرح اس کو حق ملنے چاہیے یا رائٹ ملنے چاہیے یہ تو ان کا لوگو تھا اس میں وہ ان کے طے تو وہ کامیاب ہوئے اور دوسرا جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ ایک خبر ہے آپ کے لیے کہ سکارٹلینڈ کی جو ریفیوجی کاؤنسل ہے اس نے ایک سروے کروایا ہے جس سروے میں کہا گیا ہے کہ یوکے میں جو اسپیشلی یہ جو اسائلم سیکر ہیں ان کو کام کرنے کی اجازت دی جائے جن کا اسائلم جو ریفیوجی سٹیٹس مل گیا ہے لیکن اوورال بھی جو ہے وہ جو ریفیوجیز ہیں ان کو ویلکم کرنے کا جو ہے وہ کہا گیا ہے اور اس جو سلسلے میں تقریباً ایٹی ٹو پرسنٹ یا سیونٹی سیون پرسنٹ جو سکارٹیش لوگ ہیں انہوں نے اس بات کی جو ہے وہ ہمی بھری ہے یا اس بات کو جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے ہم خوش ہیں کہ جو ریفیوجیز ہیں جن کو سٹیٹس ملا ہوئے ان کو کام کرنے دیا جائے کیونکہ وہ بھی باقی انسانوں کی طرح انسان ہے اور اس طرح اگر ان کو کام کرنے کا حق ملتا ہے تو وہ اپنی فیملی کو خود سپورٹ کر سکتے ہیں دوسرا کہ اگر وہ دنیا سے کہیں بھی جو ریفیوجیز آتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کریں گے جس کوئی سیون پرسنٹ جو ایٹ پرسنٹ جو لوگ تھے اس سروے میں انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمیں تو یہاں پہ جو ہے ان کو ہمیں ریفیوجیز وغیرہ نہیں چاہیے ہمیں جو ہے وہ لوکل لوگ انہی پہ جو ہے وہ بروسہ کرنا چاہیے تو یہ تو بات ریفیوجیز کی حد تک چلی گئی اور اس میں سروے میں یہ زور دیا گیا ہے اور جو خبر ہے کہ اس نے جو وہ لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے سکارٹش لوگوں نے کہا ہے کہ وہ والی جو جو ہماری مہترمہ پریٹی پٹیر صاحبہ یہ جو بل لے کے آ رہی ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کو اس بل کو امپلیمنٹ کروانے سے پہلے جو ہے وہ سکارٹش کورومنٹ جو ہے ان کی جو مرضی ہے وہ پوچھنے چاہیے کیونکہ سکارٹش کورومنٹ جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ کورومنٹ ہے تو سکارٹش لوگ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ لوگ ہیں لہذا جو لندن کے جو قانون ہیں یا انگلینڈ کے قانون ہیں وہ سکارٹش لوگوں پر لاگ گونہ کیا جائے یہ اس سے ریپورٹ میں کہا گیا ہے تو لنک جو ہے اس کا میں ڈسکرپشن میں چھوڑ دوں گا اور تیسری بات جو تیسری اور آخری بات جو یہ ہے کہ ہم جو یوکے میں لوگ ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں بھی ایک پرپور طریقے سے جو ہے وہ ایک لانگ سٹرگل ہے جو ہمیں کرنی پڑے گی کیونکہ اگر گورنمنٹ کی طرف جائیں یا ان کو گورنمنٹ کو کچھ کہیں تو وہ کہتے ہیں ہے یوکے گورنمنٹ کہ بھئی ہمارے پاس 20یئر کا جو ہے وہ لاغ روٹ ہے ریزیڈنٹ کا فیملی روٹ ہے یا اسائلم روٹ ہے جو بھی ہے اگر آپ کی سی ایم پی کو لکھے تو وہ بھی آپ کو یہی جواب دے گا پرائیم میرسٹر صاحب کو لکھے تو وہ بھی آپ کو یہی جواب دے گا اگر آپ ہون مائفس کو لکھیں گے تو وہ بھی آپ کو یہی جواب دیں گا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آرڈی لاس قانون بنے ہوئے ہیں آپ اگر کسی میں فٹ ہوتے ہیں تو اس میں آپ جا کے اپلائی کر د لیکن اوورال آپ کو ایک جو ہے وہ پرزور قسم کی ایک جتھا ہو کے یہ ایک سٹرگل کرنے پڑے گی تب جا کے جو ہے وہ شاید آپ کو اس ملک میں کچھ جو انڈاکومنٹ لوگ ہیں یا لیگل لوگ ہیں ان کو کچھ اس ملک میں حق ملے ادروائز یہ گورنمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ جو بھی ہوتی ہے وہ ووٹ لینے کے لیے جو ہے وہ تو بڑی پڑ کے مارتی ہے لیکن جب کام کرنے کی باری آتی ہے تو وہ چونچ راہ کر کے ادھر ادھر کی باتیں کھان کے چلے جاتے ہیں تو اگر آپ کو امریکہ کی بات کہی جائے تو امریکہ میں بھی دس سال کی سٹرگل ہے تو تب جا کے انہوں نے یہ کیا ہے اور ہمارے ساتھ جو آئرلینڈ ہے تو اس میں بھی جو سٹرگل ہے تقریباً ٹین یئر کی سٹرگل ہے تب جا کے جو ہے ان کو جو ہے وہ ابھی حق ملنے جا رہا ہے نیوزی لینڈ میں بھی کافی عرصے سے جو لوگ تھے اسی طرح اگر آپ کو اس ملک میں کچھ حاصل کرنا ہے تو آپ کو مل کر ایک سٹرگل کرنی پڑے گی تب جا کے جو ہے آپ کو یوکے میں کچھ حق ملے گا تو ہم آپ کے لیے جو ہے وہ دعا گو ہیں کہ آپ گھر سے با نکلیں اور میدان میں آئیں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ وقت آن پہنچا ہے کہ ہم گھروں سے با نکلیں اگر ہم گھروں میں بیٹھے رہے تو اگر دس سال بارہ سال پندرہ سال بیس سال پہلے ہو گئے ہیں تو یقین کریں پندرہ سال بیس سال پچیس سال اور لگ جائیں گے اور یہاں سے آخری والی الفاظ میں آپ سے جو ہے وہ نہیں کرتا کیونکہ وہ بہت خطرناک ہیں تو چلو دعا میں یاد رکھئے گیا اگلی ویڈیو میں آپ سے ملے گے تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ